بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے جناب گول انٹرناشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں تاریخ رکم کر دیا اگر میں یہ کہوں کہ شاہینوں نے شرلنکا میں لنکا ڈھاتی تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بہت ہی خوبصورت کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان ٹیم نے اس ٹیسٹ میچ میں جہاں پاکستان ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے چار سو بیالیس تین سو بیالیس رنس کا حضرت ملا چوتی اننگ میں اور پاکستان ٹیم کے اوپنر امام الحق اور عبداللہ شفیق نے ٹیم کو ستاسی رنس کا اچھا آغاز فرام کیا پھر تیسری ویکٹ پر کپتان بابا رازم اور عبداللہ شفیق کے دمیان ایک سو ایک رنس کی شراکت ہوئی عبداللہ شفیق تنہ تنہا پاکستان ٹیم کے اس میچ میں ہیرو ثابت ہوئے اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ عبداللہ شفیق نے جس انہماک کے ساتھ جس بہدوری کے ساتھ جس جورت مندی کے ساتھ اس ٹیسٹ میچ میں بلے بازی کی ہے ان کی جتنی تاریف کی جائے انتہائی شاندار اور انتہائی بہترین کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اس ٹیسٹ میچ میں چار سو آٹھ گندوں پر ایک سو ساٹھ ناقابل شکست رن دونوں نے سکور کیے ساتھ چوکی اور ایک چھکا ان کی اننگز کا حصہ تھے اور ان کی اس اننگ کے بعد ایک تحصر جو بھر کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنب وائیڈ وال کرکٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کیری پیکر کے ساتھ رنگین لباس سفید گید اور سیاہ سائٹ سکرین نے برقی خمپونوں نے کھیل میں کچھ روشنیاں بھی کھیری تھی اور اس کے بعد نئی جد ادائی کرکٹ کے کھیل میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ متعرف ہوئی اور اب دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اور ایک عام تحصر یہ ہے کہ جنب ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ جنب اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور ایک عام آسان میں عام اردو میں اگر میں بات کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ جنب طویل دورانی کی ٹیسٹ کرکٹ جو کرکٹ کے کھیل کا اصل حسن ہے وہ مر رہی ہے لیکن ایسے ٹیسٹ میچ کر ہوں گے کھیل کے میدان میں جہاں پاکستان اور شرلانکا کے دمیان میچ آخری دن تک گیا جہاں بارج بھی ہوئی جہاں سینچری بھی بنی جہاں بولٹ میں پانچ وکٹر بھی آتل کی جہاں جنب دونوں ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظہرہ کیا کبھی سریلانکا کا اپرہنڈ کبھی پاکستان ٹیم کا اپرہنڈ اور ایک عام تاثر یہی تھا کہ جناب یہاں شرلانکا کے ٹیم ٹیم پاکستان کو دبوچ لے گی یہ وہ شرلانکا کے ٹیم تھی جس نے کچھ دن پہلے اسی گول کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹیلیا کو ایننگ اور انتالیس سن سے ہر آیا تھا اور شرلانکا کے ٹیم جناب پہلی نگ میں پاکستان کو دو سو اٹھارہ ننس پر پویلین لٹانے کے بعد فیوریٹ بن گئی تھی لیکن اس ٹیسٹ میٹ میں جناب عبداللہ شفیق مقدر کے سکندر ثابت ہوئے ٹیسٹ رکیٹ میں انہوں نے اپنی دوسری سنچری سکور کی اور انہوں نے کئی ریکارڈ جناب اپنے قدموں تلے رون ڈالے اور سب سے امپورٹنٹ جیز یہ تھی کہ عبداللہ شفیق پہلے چھے ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ رن بنانے والے پاکستان کے بلے باز بن گئے ہیں اور سات سو بیس رنز ان کے کریڈٹ پر ہیں اور انہوں نے جناب لیجنڈ جاوید میجا جو پاکستان کے لیے ایک سو بیس ٹیسٹ میچ کے لیے 8832 رنز سکور کیے ان کو اس ریکارڈ سے جو ہے وہ محروب کر دیا ہے البتہ اگر ٹاپ آف لیسٹ میں لے کر جاؤں آپ کو تو ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے پہلے جس بیٹس میں نے دس ہزار رنز سکور کیے بھارت کے سنیل منوہر گوزکر انہوں نے پہلے چھے ٹیسٹ میچوں میں 912 رنز سکور کیے تھے پھر سنڈون برینڈمن نے پہلے چھے ٹیسٹ میچوں میں 832 رنز سکور کیے تھے اور جناب جانج ہیڈلے نے 733 رنز سکور کیے تھے دس رنز کم ہے عبداللہ شفیق ان کے مقابلے میں بٹ عبداللہ شفیق کی سیننگ نے بہت ساری چیزوں کو آیا کیا ہے بہت ساری غلطیوں کو ٹیم پاکستان کی جو ہے وہ پسے پوش ڈال دیا ہے لیکن اگلے ٹیسٹ میچ میں ہم کو ان غلطیوں سے سبب سیکھنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں جیت کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں عام لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جیت کے بہت زیادہ باپ ہوتے ہیں لیکن ہر یہ ٹیم ہوتی ہے ہر کے پیچھے کوئی کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جناب آپ جا کے فیس کر لیں گے اس طرح پرس کانفرنس میں ہوتا ہے کہ ٹیم ہار جاتی ہے تو کپتان کو آگے کر دی جاتا ہے وجنا تو کوچی بھی آ رہے ہوتے ہیں مینجر بھی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں میں نے بہت بار ایسا دیکھا ہے اور انزی مامولک اس میں خاص سے مشہور تھے کہ جب وہ جیت جاتے تھے تو ان کے ساتھ گولور بھی آ رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ حارم رشید بھی آ رہے ہوتے تھے لیکن جب ہار جاتے تھے تو اکیلے لڑک کھڑاتے ہوئے جو پرس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آ جاتے تھے خیر وہ پرانی بات ہے لیکن اس طرح کے ٹیسٹ میچ اگر میں ایک ہوں گے برمنگم کے آئیسٹن ٹرکٹ گراؤن پر ٹیسٹ میچ میں بڑے رنز بھی منے وکٹے بھی گری بیٹسنروں نے رنز کے امبار بھی لگائے اور وہ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی ٹیم کی کامیابی پر اپنے اختتام کو پہنچا لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میچ کا خلاصہ کرنا چاہئے تو ایک چیز جو بہت زیادہ واضح دکھائی دی وہ یہ کہ جنا بھر ٹیسٹ ٹرکٹ کو بھی آپ نے پوزیٹیف اپروچ کے ساتھ کھلنا ہے ٹیسٹ ٹرکٹ میں بھی آپ نے پوزیٹیف انٹینڈ کے ساتھ میدان میں اترنا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر شاہین شاہ فریدی صاحب نے ایک تصویر شیئر کی ہے اور اس تصویر میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اٹریک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنا بھریکارڈ چیز کریں گے ہمت نہیں ہاریں گے موٹیویشنل ورڈ اس بوٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جس کی شیئر کی ہے تصویر شاہین شاہ فریدی ان کی حوالے سے جنب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیلحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے اور نہیں کھیلے تو کیا ہم تین فاس بولر کے ساتھ میدان میں اتریں گے آگے آنے والے دنوں میں اس بات کا خلاصہ کریں گے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں جو چیز ہماری لیے بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس ٹیسٹ میپ میں جس چیز نے ہم کو صحیح معنوں میں ٹیک آف کرائیا وہ جناب سیکنڈ اننگ کا سٹارٹ تھا آئی ٹینک جس فریم آف مائنڈ کے ساتھ امام الحق اور عبداللہ شفیق میدان میں آئے وہ آسم تھا وہ میکنیفیسنٹ تھا اور جس اپروچ کا ان دونوں بلے بازوں نے مظاہرہ کیا اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی اننگ کا گراف بنایا وہ پاکستان ٹیم کی جیت کی صحیح معنوں میں اگر میں کہوں گے بنیاد رکھنے کا سبب بنا تو شاید یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا اور میں بات کر رہا تھا پاکستان کی فارمٹ ٹیسٹ آف اسپینر توصیف ہے امس صاحب سے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب اوپنر کی جو پارٹنرشپ تھی اس نے بڑا میجر اس ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کی جیت میں کردار رکھیا اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آپ اگر کسی بھی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ عمارت بھی جو ہے وہ جناب مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوگی تو مضبوط ستون اس ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کی جیت کے پاکستان کے اوپنرز تھے بالقصوص عبداللہ شفیق ان کے سامنے امام آؤٹ ہو کر گئے ازار آؤٹ ہو کر گئے بابر آؤٹ ہو کر گئے رزان آؤٹ ہو کر گئے آغا سلمان نے ایک بار پھر کوئی خاص امپیک کریٹ نہیں کر سکے اور I don't think so کہ جناب ان کو سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں آپ پلائنگ 11 میں رکھیں گے کیا دباؤ کے ساتھ آپ فواد عالم کو واپس لے کر آئیں گے مجھے تو لگ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ شاید سعود چھکیل کی طرف دیکھ لیں گے نہیں کھلانا ہے فواد عالم کو فواد عالم نے جناب ہماری نیندے اڑا دی ہیں فواد عالم کی وجہ سے ہم اتنی باتیں سننے کو ملی ہیں لیکن اگر آپ کو اس سیریز کو جیتنا ہے جہاں پر پہلا ٹیسٹ میچ جیت کر آپ ICC پوائنٹس ٹیبل کی چینپرشپ میں جو ہے وہ ایک بار پھر تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں اور اس ٹیسٹ میچ سے پہلے شرلانکا کی ٹیم جو تھی وہ جناب تیسرے نمبر پر موجود تھی تو پاکستان ٹیم اور شرلانکا کے ذرمین مقابلہ تو جاری ہے اور دوسرا ٹیسٹ میچ بھی آسان نہیں ہوگا اگرچہ وہ گول ہی کے میدان پر کھیلے جانا ہے بٹ اس ٹیسٹ میچ میں ہم کو اپنے کھیل کی انداز کو تھوڑا سا پوزیٹیو رکھنا ہوگا اور اس سیکنڈ انگ میں سوائے عبداللہ شفیق کے سب نے اپنا کانٹریبیوشن دیا کچھ نے چالیس کیے کچھ نے پچپن کیے جس کے جتنی کوشش تھی وہ کر کے گیا بٹ آئی تینک کہ آپ کو سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں اپنی پلائنگ 11 کے حوالے سے دیفنیٹلی سوچنا ہوگا تین فاس بولر اس پچپر بنتے نہیں تھے آپ کی سیلیکشن جو تھی وہ جنب بہت زیادہ موزوئے بحث بنی اور آپ کو اس کو کھلے دل کے ساتھ اس تنقید کو جو ہے وہ ایکسیپ کرنا چاہیے جنب ایک ایسا ٹیسٹ میں جہاں شللنکا کی ٹیم تین سپینر کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے وہاں پر آپ تین فاس بولر کے ساتھ میدان میں چلے گئے پھر اس کے بعد قسمت کا بھی آپ کو بہت زیادہ تینک فل ہونا پڑے گا کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جنب دمیت کرونا رتنے جب میں تنقید کر رہا تھا بابر آزم کی کپتانی کو سیکنڈ اننگ ملے کر تو انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی تین سو بیالیس رنس کا اپنے ٹارگٹ سامنے والی ٹیم کو دیا ہوا ہے لیکن وہ آٹیکنگ فیلڈنگ ان کی مجھے دکھائی نہیں دی اور انہوں نے فری رنس جو ہیں وہ لیک ہونے دیئے اور یہ ٹیم جو تھی وہ دباؤ بنانے میں ٹیم پاکستان کی سیکنڈ اننگ پر خاص آہمیت کی حامل ثابت ہوئی اور پاکستان نے ٹھیک ہے کہ اپتدا میں تین کی آسف سے بیٹنگ کی تھی پھر وہ نیچے گری پھر وہ کبھی 2.8 ہو جاتی کبھی 2.9 ہو جاتی لیکن مور اور لیس پاکستان اسی طرح چلتا رہا اور رن جو تھے وہ لیک کرتے رہے شرلانکا کی بولٹس پھر فیلڈنگ کا سٹانڈرڈ بلکل بھی اب ٹو مارک نہیں تھا سرلانکا کی اور جس فیلڈنگ کے لیے سرلانکا کی ٹیم مشہور ہے وہ انہوں نے ٹروشل ٹائم پہ جو ہے وہ کیچس مس کیے پھر قسمت بھی ان کے شاہد ساتھ نہیں تھی اس ٹیس میک میں جہاں رن آؤٹ میس ہوئے جہاں پر ریویو ان کے اگینس گئے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جناب ہر وقت آپ کے ساتھ ٹریبل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبداللہ شفیق جو تھے انہوں نے بریلینٹ انداز میں وان مین آرمی کا جو ہے وہ یہاں پر کردار ادا کیا اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ اس ٹیس میک میں جدانے میں بڑا مرکز ہی کردار ادا کیا پاکستان ٹیم کی اس جیت کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کو دیفنیٹلی بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور ٹیسٹ کرکٹ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ونڈر میک دیکھنے کے لیے جائیں گے دیفنیٹلی اس طرح کے میچز ہوں گے تو لوگ بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے لیکن اس ٹیسٹ میچ کی جیتنے عبداللہ شفیق کی سنگل ہینڈڈ لی پرفارمنس نے پاکستان ٹیم کے بہت ساری غلطیوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا ہے اور ہر کوئی پاکستان ٹیم کو مبارک بات دے رہا ہے بٹ میرا خیال یہ ہے کہ بابر آزم اینڈ کپنی کو پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا ایک مشکل ٹائم پر وہ یہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب رہے ایک ایسا ٹیسٹ میچ جس کی بارے میں انکلوڈنگ می ایوریون یہ سوچ رہا تھا کہ جنا مشکل ہے ہمارے اس ٹیسٹ میچ میں جیتنا لیکن جو فائٹ بیک ہم نے میچ کے چوتھے دن کیا میں نے کل بھی ٹوئٹ کیا تھا کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی اور میرا کہنا یہی تھا کہ اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو ہم بہادروں کی طرح کھلے ہیں اور اگر آپ بہادروں کی طرح لڑتے ہوئے اگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے نہ جیت سکیں منزل کے قریب پہنچ کر ہمت آ جائیں تو میرا خیال ہے لوگ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کلاپنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اگر آپ گیوپ کر دیں گے اگر آپ پہلے ہی بہت سی ہدھیار ڈال دیں گے تو کوئی آپ کو اپریشیئٹ کرے گا نہیں کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا نہیں اور اس ٹیس ماچ کے ساتھ ہم نے جیت حاصل کی اس ٹیس ماچ کے ساتھ ہم نے جناب کانفیڈنس حاصل کیا اور وہی بات ہے کہ جب تک آپ سکور بورٹ کو روٹیٹ نہیں کرتے رہیں گے سنگل ڈبل نہیں کرتے رہیں گے صرف جو ہے وہ تھکا لگا کر بیٹنگ نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اگر پندرہ پندرہ اوور آپ بیٹنگ کرنے کے بعد پچیس رن بنہ رہے ہیں جس طرح فوسٹیننگ میں ہوا کہ ایک ٹائم پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ہر اوور میں ایک رن بنہ رہے ہیں تو یہ چیزیں اگر ہم بہتر کریں گے خاص طور پر ٹیسٹ رکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب بلکل لیڈ جائیں ٹیسٹ رکٹ میں رنز آپ کو بنانے پڑتے ہیں وکٹیں آپ کو لینی پڑتے ہیں اگر آپ کیسے جیتیں گے بیس وکٹیں آپ جب تک نہیں لیں گے آپ کیسے جیتیں گے نو ڈاؤٹ ہماری فاس بولنگ ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہمارا مان ہے بٹ شرلنکا کی بے جان پچس کے اوپر جناب ہمیں بلا وجہ اپنے بولرز کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اچھا ٹیسٹ میچ جہاں عبداللہ شفیق کرا نواز کے لیے بڑا اچھا ٹیسٹ میچ رہا ان کو کھلانے کا فیصلہ جو ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے درست ثابت کیا بات آغا سلمان کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا آغا سلمان نو ویئر اور آپ نے ان کو ٹیسٹ ڈیبیو کرا دیا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا محمد عصیم جو پاکسان کریٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سر براہے دیفنیٹلی وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے ان کو بھی مقارک بات دینا بنتی ہے ان کی منتخب کردہ ٹیم جیتی ہے بات ان کی سیلیکشن میں بہت سارے ایسے لوگ ٹیسٹ ریکٹ کھیلیں جو پھر کئی ہمیں دکھائی دے نہیں رہے تو رمید عصیم راجہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے ٹیم کو پریز بھی کیا ہے کیپٹر مابر آزم کو انہوں نے پریز کیا ہے انہوں نے عبداللہ شفیق کی بریلینڈ نوک کے اوپر جو اپنے تفسرے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے بٹ اگر ہمیں اسی وننگ اسٹریک پر چلنا ہے اگر اسی طرح ہمیں میچوں میں اپنا سیدھا چوڑا کر کے کامیابیوں کا جو ہے وہ بھول پیٹنا ہے تو ہم کو اپنے غلطیوں سے سیکھنا ہوگا کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں دیفنیٹلی میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا یا حسینی آپ سے اجازہ چاہے گا